ایک ایسے پلانٹس کے بارے میں بات کریں جو کہ تھائی لینڈ کا نیشنل پلانٹ ہے اور انڈیا کی سٹیٹ کیریلا کا یہ اس کا پھول جو ہے وہ سٹیٹ فلاور ہے تو اس کے مختلف نام بھی ہیں اور ایک اورنمنٹل پلانٹ ہے بہت ہی خوبصورت اس کو عملتاس بھی کہتے ہیں فسٹولہ بھی کہتے ہیں گولن شاور بھی کہتے ہیں اور اس پہ جو سیٹ پارڈ لگتے ہیں یعنی پڑنگ پائی ٹری بھی کہتے ہیں اس کو تو نیم اس کے زیادہ ہیں بہت اس کی جو خوبصورتی ہے واقعی وہ لا جواب ہے بڑٹ پلانٹ بنتا ہے ٹری ہے بہت آپ اس کو بڑے سے پارٹ میں بھی گروہ کر سکتے ہیں اس کو بس منٹین رکھنا ہوگا کیونکہ اس کا سائز بہت بڑا بنتا ہے اور یہ ہی پلانٹ جو ہے دیکھیں اس میں کتنی زبردست اس کی جو لٹکی ہوئے ہیں یہ پھول کے گچھے ایسا لگ رہا ہے جیسے سیرے کے لڑیاں مشاہ اللہ بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے بس جہاں سے گزرو تو یہ روڈ سائیڈ میں آپ کو ملیں گے کہیں نہیں کہیں لگے ہوئے کسی لائن میں لاہور میں ہمارے ہاں تو بہت جگہ روڈز میں لگے ہوئے ہیں اور اس وقت تو بہت زبردست شوپیش کر رہے ہیں آپ کو لازمی آپ کو یہ اپنی طرف اٹریکٹ کریں گے آپ روک کے اس کو دیکھیں گے بہت خوبصورت ہے اور اس کے بارے میں اور فردر بات کرتے ہیں اس کا جو روڈ سٹاک ہے یعنی اس کے اوپر گرافٹنگ کی جاتی ہے کیسی ہے نیڈوسیا کی جو کہ ایک اور بہت زیادہ پنک فلاور ہے یا ریڈ ہے اس کے کلر ہوتے ہیں بہت ہی خوبصورت وہ بھی پھول ہے اور اس کے اوپر اس کو گرافٹ کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے ہیلتھ بینیفٹ بھی ہیں یہ سردیوں میں پتے گرا دیتا ہے اور مارچ اپریل میں یہ دوبارہ پھول آنا شروع ہو جاتے ہیں پہلے گول گول بال نوما لگتے ہیں اس کے اوپر اور پھر وہ آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہیں سائز میں تو جیسے موٹی پرو ہوئے ہیں اس میں اس کے بعد وہ کھلتے ہیں تو اس کو جو کبھی کبھی تو کسی ٹری میں تو آپ کیسے لگے گا جیسے پتے کم ہیں اور پھول زیادہ ہیں یہ جب اس پھول ختم ہونے کے بعد اس میں سیٹ پارڈ لگ جاتے ہیں لمبے لمبے نظر آئیں گے آپ کو اور اس میں ہارڈ قسم کا سیڈ ہوتا ہے اور وہ سیڈ پارڈ جو ہے جب ایک سال لگتا ہے تو وہ نیکسٹ یئر کے مارچ اپریل میں جا کے وہ ریڈی ہو جاتے ہیں جب ڈارک براؤن ہو جائیں گے تو سمجھ لیں کہ وہ ریڈی ہیں ابھی اس کو آپ دوبارہ گروہ کر سکتے ہیں اس سیڈ پارڈ میں اسے سیڈ نکال گئے اس کو بریک کرنا پڑتا ہے بریک کر کے ہارڈ قسم کی سیڈ چھوٹے سائز ملیں گے آپ کو ان کی ایک سائیڈ جو گرائنڈ کر کے جس میں چون چون نوما سائیڈ ہوتی ہے اس کو گرائنڈ کرنا پڑتا ہے تو گرائنڈ کر کے اس کو بھگو دیں تو اس کے بعد اگر اس کی سیڈ لنگ کریں تو وہ جلدی نکر آئیں گے اثر وائز بہت ٹائم لیں گے میں ایک مہینہ بھی لگ سکتا ہے تو یہ ایک شارٹ کٹ ہے اس کے لئے گروہ کرنے کے لئے اس کے بھی یعنی وہ مچیورٹی جو ہے وہ نکس یئر سیڈ پارڈ کی ہے تو یہ بہت خیار رکھنا کئی کچھے گرین والے نہ توڑ لیجئے گا اس کے ہیلتھ بینیفٹ کی طرف آئیں تو بہت سارے اس کے ہیلتھ بینیفٹ ہیں اس کے لئے اس کی ہیلتھ بینیفٹ کی وجہ سے بھی اس کی بہت بڑی اہمیت ہے یہ کانسٹیپیشن کے لئے اچھا ہے اس کو ٹھیک کرتا ہے اگر اسیڈیٹی ہے اس ٹومک میں تو اس کے لئے بھی بہت اچھا ہے آتریٹکس جو جو جوائنٹ پینس اور ہڈیوں کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے لئے بھی بہت اچھا ہے مون ڈیلنگ کرتا ہے امیون سسٹم جو ہے وہ امپروو کرتا ہے ویٹ لاس میں کام کرتا ہے یورین پرابلم ٹھیک کرتا ہے ڈیابیٹک کے لئے اچھا ہے ابھی دیکھیں یہ ایک الان پلانٹ تھا تو وہ بھی کتنا خوبصورت دکھائی دے رہی ہے دیکھیں کس طرح بالیاں کی طرح یہ اس میں چھوٹے چھوٹے گولیاں سی لگی ہوئے ہیں ییلو کلر کی پھر یہ ہی بڑی ہو کے بڑے سائز میں ہوتی ہیں پھر اس میں پور لگ جاتے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں اس کی خوبصورتی اور اس کی بینیفٹ یقینا یہ ہمارے ایریاز میں کہیں بھی لگانے چاہیے روڈ سائیڈ میں کیونکہ یہ ٹری ہیں تو بیسٹ خوبصورت بھی لگتے ہیں آپ کو اور اس کی جو ہیلتھ بینیفٹ ہے اس کی وجہ سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا آج کا پلانٹ جو میں اس کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا آپ کو ہوب آپ کو یہ پسند آیا ہوگا آپ آج کل آپ اردگرد دیکھئے یہ آپ کو بہت نظر آئیں گے تینکیو ویری مچ فور واشنگ